اسلام علیکم عام آدمی یوٹیوب چینل سے آج پھر محمد صلیم راجعہ آپ سے مقاتل آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جب ہم کبھی کسی یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد انفرمیشن لینا ہوتا ہے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اس سے ہمیں مونٹائزیشن تو اس بندے کی ہوتی ہے پیسے تو اس بندے کو مل رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہم سبسکرائب کرتے ہیں اپنی انفرمیشن کے لیے اپنے سکون کے لیے کہ ہاں ہمیں اس سے کچھ اچھی انفرمیشن مل جائے گی تو میں نے وہاں نوٹ کیا کہ وہاں پر تو ملینز میں سبسکرائب ہوتے ہیں بلکہ بلینز میں بہت سے لوگوں کے سبسکرائب ملینز کا مطلب دس لاکھ کچھ لوگوں کے تین ملین ہے کچھ لوگوں کے چار ملین ہے کچھ لوگوں کے پانچ ملین ہے اور جو لوگ ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں جو بلا بجہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں ان کے تو پانچ پانچ دس دس ملین یعنی پچاس پچاس لاکھ لوگ ان کے ناقدین میں شامل ہیں یعنی انہیں پسند کرنے میں شامل ہیں تو میں آپ سے بس ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں عام آدمی کے چینل سے کہ کیا آپ کبھی اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کبھی آپ کسی ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو ذاتی طور پر فائدہ پہنچے کبھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچے جو کہ آج تک سبتر سال میں کسی نے نہیں سوچا تو ہمیں ایک ایسا ہی کام کرنے چاہ رہے ہیں ہمیں کسی چیز کرنے چاہ رہے ہیں دیکھئے آپ ہر مہینے کسی فقیر کو دس دس بیس بیس روپے کر کے مہینے میں سو سپے ڈیوڑ سو روپے ویسے ہی دے دیتے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ بنگلہ دیش کی ایک مسجد کا چندے کے صندوقوں کو توڑا گیا تو وہاں پر چھے کروڑ روپے چندہ ایک سال میں نکلا تو وہ چھے کروڑ روپے چندہ اس مسجد کے لیے لگایا جائے گا نیک کام ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ صرف مسجد کے لیے لگایا گیا اور وہ مسجد الڈریڈی وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور مزید وسیع ہو جائے گی لوگ اور نماز پڑھیں گے اچھا کام ہے نیک کام ہے تو اگر اسی کی تخلیق کرتے ہوئے اگر ہم ایک پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے اگر پچاس روپے مہینہ صرف پچاس روپے مہینہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا چاہے تو اسی طرح اگر ہم یہ چھے کروڑ جمع کرتے تو اس سے ساٹھ لوگوں کو دس دس لاکھ روپے کا کاروبار دے سکتے ہیں اور اس دس لاکھ کے کاروبار میں بھی ہم اس دس لاکھ کے کاروبار میں ہم دس لوگوں کو نوکریاں بھی دے سکتے ہیں روزگار بھی دے سکتے ہیں دس لوگوں کے گھر کا راشن بھی چل سکتا ہے دس لوگوں کے گھر کا چولہ بھی جل سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتے ہم ایسا کام ہم سیاست میں پڑھ کے ہم زندہ بات مردہ بات کر کے ہم لوگوں کو اپریشیٹ کر کے ہم خوش تو ہوتے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اپنا انٹرنیٹ بھی چلا رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ کرنا چاہیں گے اور اگر کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھئے تفصیلات لیجئے میں یہ کام کرنے شاہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم لوگوں کو کاروبار کیلئے بھی دیں گے ہم لوگوں کو کاروبار کروا کے بھی دیں گے ہمارے پاس ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ منفیکچنگ بھی کر کے دیں گی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سیلز بھی کر کے دیں گے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مشینریز بھی کھڑے کر کے دیں گے ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود ہے کہ ہم لوگوں کو برسر روزگار پریشانیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے ہم فرشتے نہیں لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے اپنی طرف سے اپنی ذات سے کوشش کریں گے اگر لوگوں کا ساتھ رہا تو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں اگر آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں اپنی ذات کے لئے تیار ہیں اپنی ذات کی ترقی کے لئے تیار ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا ہم عام آدمی کے چینل سے ایک بہت ہی بہترین سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی ہاں ہی اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے انتظار رہے گا آپ کی کمنٹ اور آپ کی ہاں کا آپ کی سبسکرائبشن کا آپ اسے سبسکرائب کریں اور مجھ سے ڈیٹیلز پوچھیں ہم اس کام کو کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت جلد میں آپ سے پھر ملافظ کروں گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ